اسلام علیکم آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رنگ ٹسٹنٹ کس طرح اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور کس طرح مطلب بیس ٹائمنگ اس کی ہے تو اس کا سیٹنگ ہم آپ کو آج اس وڈیو میں بتائیں گے اور مطلب کہ فرفیکٹ ٹائمنگ اور مطلب زیادہ زیادہ ٹائم نکال سکے یہ رنگ جلی خراب نہ ہو پسٹن کو بھی خراب نہ کریں اور اس طرح بیس ٹائمنگ آپ کو ہم اس وڈیو میں آج بتائیں گے تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دو ٹوپ کے دو رنگ یہ ایک ٹوپ کا اور ایک بیچ کا جو ٹوپ کا وہ ایک دم پتلہ ہے اور جو بیچ کا ہے وہ موٹا ہے ہمیشہ بیچ میں موٹا ہی ڈالتا ہے موٹا رنگ اور اوپر ٹوپ کا جو ہی وہ پتلہ ہے توڑا سا اس سے توڑا سا پتلہ جیسے کہ میں آپ کو دکھا سکتوں تو بس اسی طرح آپ نے لگانا ہے آسف کے اوپر فٹ لکھا ہے دونوں رنگ کے اوپر لکھائی جس سیڑ وہ اس کو تو اوپر رکھنا ہے مطلب تو اوپر رکھنا ہے اس پہ بھی ہنڈریٹ لکھا ہوا ہے اور اور یہ جس گاڑی میں بھی آپ مطلب جتنے بھی بائی کے سب میں تقریباً ایسی یہ آپ لگاؤ گے تو لائف رنگ اور پسٹن کی بڑھ جائے گی اس سے اس اگر میں آپ کو جو طریقہ بتا رہا ہوں اس پہ اگر آپ لگا رہے تو ہنڈریٹ لکھا ہے اس طرح اوپر ہی اوپر کی طرف ہنڈریٹ رکھ کے لگانا ہے اسے تو چلے ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کیسے سب سے پہلے ہمارے پاس آگیا اوئل پر رنگ یہ اوئل کا رنگ ہے پتلہ ہے بالکل اب اس کو ہم لگائیں گے یہ ان سائیڈ ہے جو اوپر لگتی ہے ٹوپ پہ اور یہ پہلا رنگ بیٹھ چکا ہے اور ابھی اب دوسرے رنگ اس میں ڈبلو نہیں بنانا ہے ایم سائیڈ ایم شیپ اسے دینا ہے چیک کرنا یہ ایم شیپ یہ ایم شیپ ڈبلو میں لگاؤ گے تو بھئی پھر ہو سکتا ہے گاڑی دھوموا بھی مارے اور رنگ آپ کی جلی ختم ہو تو ایسے ہی لگانا ہے ترجمة نانسي قنقی جس سائیڈ انڈریٹ لگایا ہے اسو کو ٹوپ پہ لانا ہے وہ جو دو رنگ ہے وہ اسے تو کیسے بھی آپ لگا سکتے ہوں مگر یہ جو ٹوپ کے دو رنگ ہے اسے آپ ٹائمنگ کر کے ہی لگا ہوں مطلب جو لکائی جس سیٹ ہوئی ہے اسو ہی کو اوپر رکھنا ہے بلکل آرام سے بٹانا ہے رنگ کو توڑ نہیں دینا یہ بیٹھ گیا یہ ان کی لیف سائیڈ ہے اور یہ لاس رنگ کیمرا آپ کو ڈکا سکے تو اس کے اوپر فٹ لکھا ہے فٹ والا سائیڈ اوپر یہ انڈ لکھا ہوئے ہیں اس کو بھی لکھ لیفٹ میں رکھیں گے یہ ایک یہ آیا اب چھیک کرنا ان کے ساتھ ایک نیٹھے پہلا رنگ تو اسی طرح آپ نے لگانا ہے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کو حافظ ملتے ہیں اور کیوں نے موسیقی